محبت ایک فخر کی بات تھی یہ چند شعر سناتا ہوں ہل تبکین لیلہ اذا مدت قبلہ وقاما لا قبر النساء النوائح لیلہ کے لئے اس کا مجنون ہم تو مجنون کہتے ہیں اس کا نام تھا توبہ عراقی عراق کا قبیلہ خفاج مکہ میں آباد ہیں نام آئے نا لیلہ کا لیلہ کا نام آئے پھر بھی لیلہ کا نام آئے وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَسَخَائِحُ لیلہ کا نام آئے چار اشعار ہر بیت میں لیلہ 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 اس کی بیوی نہیں ہے عشق ہے اور وہ کھل لم کھلا شعر کہہ رہا ہے تَرَقْتُ حَوَى لَيْلَ وَسُعْدَ بِمَعْزِلِن وَعُدْتُ الْأَلَيْمَسْحُوبِ اَوَّلِ مَنْزِلِي سُعْدَ لَيْلَ بُفَيْنَا یہ سب سچے کردار ہیں اے ساڑے ہیر رانجے تھا بارشہ تھا دماغ اُلٹا ہویا تو اس لکھ شڑی یہ کوئی کردار نہیں ہے سسی پننو لیلہ ہیر رانجے لیکن یہ سچے نام لیلہ سُعْدَ بُفَيْنَا سُعَاد یہ سب سہی کہانیاں ہیں تو میں لیلہ کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھل لم کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلہ سے عشق ہے اس کے باپ نے کہا تو نے مجرسوا کر دیا حرم میں تھے کہیں توبہ کر تو آج کے بعد لیلہ کا نام نہیں لے گا تو وہ شاعرِ بلیخ تھا کہ نے کہا الہی تُبت من کل المعاصی وَلَكِنْ حُبَّ لَيْلَا لَا أَتُوبُ اللہمَ لَا تَسْلِبْنِ حُبَّهَا عَبَدَا وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا یہ دو شیر پڑھ کے عبے کو سنا دی کہا اللہ ہر گناہ سے توبہ لیلہ کی محبت سے نہیں جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے یہ میں نے آپ کو عرب کا محول بتایا اس محول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگرگردے کا کام یہ سمجھ میں آگئے اب سنو مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس علیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات کھلا سوال ہے کھلی مجلس ہے اور آپ کھل کے فرماتے ہیں آئے شاہ سے آئے شاہ سے وہ سائل بھی ہل گیا سننے والے بھی ہل گیا اس نے جلدی سے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیار ہے تو آپ نے نبز اس کی دیکھ لی تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس ابو ہا ابو ہا عائشہ کے عباس میرے بچوں میرے محترم اسادزہ و مفتیان یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے کی انشاءاللہ رفع جدین کرنے والی بھی جنت میں جائیں گے نہ کرنے والی بھی جائیں گے اگر قبائر سے اشتناب ہے مہرمہ سے اشتناب ہے تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے پس آمین کہنے والی بھی جائیں گے یہ تو مختلفی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر میعار نہیں رہ جاتا پھر اولا غیر اولا کا میعار رہ جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والی ہیں تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اپنے نبی والی خوبصورت اخلاق اپنا ہو جس سے میرا گھر آباد ہوگا آپ کے گھر آباد ہوگا ایک آیت سنا دیتا ہوں جس میں پوری زندگی موجود ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن تمہارے بیوی تیرا لباس ہے یہ اس سے تشبیح ہے آپ کا کیا خیال ہے میں ابھی کپڑے بدل کر رہا ہوں اس پر میں چائے گراؤں گا خود سالن گراؤں گا بلکہ وہ زیافت جب کپڑے پہنے ہو نا دھولے ہوگے تو ہم آستینے چڑھا کے کھانا کھاتے ہیں کہ کہیں آستین سالن میں نڑو ہو جائے سامنے ہم کوئی روماز رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی سالن کا قطرہ نہ گر جائے کوئی چائے نہ گر جائے کوئی داگ لگے تو فوراں دھوتے ہیں کبھی دیکھا کسی نے اپنا کرتہ پھارنا شروع کر دی ہو میں قربان جاؤں قرآن کیا کلام ہے ایک لغز میں پوری زندگی سمجھا دی کہ جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنا ایسے رشتے کو بچالو تو زندگی عباد ہو جائے اللہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے دونوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جتنا لباس کی حفاظت کرتے ہو اتنا ایسے رشتے کی حفاظت کر لو تو گھر آباد ہو جائے غریب کب اکمالدار کب گھروں کی عبادی کا تعلق نہ علم سے ہے نہ فتوے سے ہے نہ پیسے سے ہے نہ فقر سے ہے گھروں کی عبادی میٹھے بول سے اچھے اخلاق سے محبت سے اظہار محبت سے باکر عبدالحیر احمد اللہ علیہ کی پڑھ رہا تھا میں واقعہ تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنے ایک واقعہ اتشارت فرمایا کہ میں اپنے ایک مرید کے گھر گیا کھانا کھانے تو کھانا بہت بڑیا تھا تو فرمایا کہ کس نے کھانا بنایا کہا جی ڈیگم نے کب بلاو بلا کر کہا بیٹی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا آپ کا شکر گزارو تو وہ اس نے رونا شروع کر دی تو رکھ صاحب رحمت تلیلہ فرماین لے کہ بیٹی رونے کی کیا بات ہے کہ حضرت آپ کے مرید کے پاس تیس سال ہو گئے ہیں ایک دفعہ کبھی اس نے نہیں کہا تو نے کھانا اچھا بناتا ہے بھائیو حوصلہ وزائی کرو تعریف کرو جو کوئی خوش آمد حرام ہے تعریف تو حق ہے ہو جاتا ہے نا اس کے موں میں مٹی ڈالو اس سے مراد تعریف نے خوش آمد اس میں بڑے اشکال میں رہتا تھا کہ حوصلہ وزائی تو حق ہے اور یہ آ رہا ہے کہ جو تعریف کرو اس کو موں میں مٹی ڈالو تعریف تو حوصلہ وزائی ہوتی ہے پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے میرے سارے سوال حل ہو گئے یا معاز ای یا قوت ما دع فا انہو ذبح معاز خوش آمد سے بچنا یہ زبا کر دینا ہے یہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تعریف کرے موں میں مٹی ڈالو خوش آمد خوش آمد خوش آمد تعریف تو میرے نہ بھی تعریف کر رہے ہیں اپنے سعوہ کی کتنی تعریف فرما رہے ہیں موقع موقع پر ان کی تعریف فرما رہے ہیں تو اپنے رشتوں میں اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ مٹھے بول کے ساتھ تعریف کرو خانہ بنا دیو کیا اچھا بنایا ہے لباس پینا کیا خوبصورت لگ رہا ہے ماں کی تعریف کرو باپ کی تعریف کرو استاد کے کرو اس آشا گلدگی کرے اس سے حوصلہ پڑتا ہے خوش آمد حرام ہے تعریف میرا حق ہے آپ کا حق ہے میں آپ کی کوئی تحریر دیکھوں آپ کا کوئی تقریر دیکھوں آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ اوزائی کرو تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ اوزائی تعریف کمیوں سے در گزر اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں وہ عالم کا گھر ہو مفتی کا گھر ہو یا کسی انپڑ کا گھر ہو گھروں کی یہ شکل و سورج چار دن کا کھیل ہوتا ہے کشش ختم ہو جاتی ہے لیکن حسن سلوک حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے کبھی ڈھلتا نہیں سورج تو نصف نہار پہ آکر ڈھل جاتا ہے اخلاق کا سورج موسم نہیں ڈھلتا ہے یہ چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اب رات کو پشاب آیا باہر نکلے پیچھے آنکھ کھل گئی اممہ جان کی دیکھا بسر خالی چکر دے دیا ان کو سوکن پنے نے کہنے نے دی اچھو میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے وہ سوکن پنے کنڈی لگا دی اللہ کے نبی آئے دروازہ بند آپ نے دستک دی محمونہ دروازہ کھولو کہا میں تو نہیں کھولتی آپ نے کہا کیوں کہا مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے کہا اللہ کی بندینی حاقن حاقن کہتا ہے زور سے پشاب آیا کہا مجھے پشاب آیا تھا بڑے زور کا کہا کوئی پشاب نہیں مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں وہ ہزت عائشہ پشاب کو رہا تھا تو آپ نے کہا اممونہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں صرف ترح خواہن نہیں ہوں میں کیسے خیانت کل سکتا پھر ان کو کرنڈ لگو پھر وہ سوکن پنایا گا تھا سوکن کن کسی کہتے ہیں لوہے کو تیز کرتے ہوئے دھار بناتے ہوئے جو چھوٹے زرات اڑتے ہیں زرات اس کو کن کہتے ہیں ایک آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے تو جس کی آنکھ میں سو زرے پڑ جائے اس کا کیا حال ہوگا یہ ہے سو کن سو کن اس سے ہے کہ آنکھوں میں سو زرے پڑ گئے بشر ہیں تو انہوں نے کہا آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں میں خیانت کر سکتا ہوں پھر ہوں تو انہوں جا کے نا دروازہ کھولا دردے دردے تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چار پئی پھر لیٹ ایک لفظ ایک لفظ میرا عزیزو یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود زندگی کو حسین بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے اخلاق چاہیے شغل صورت بھی نہیں چاہیے اخلاق چاہیے اچھے اخلاق میٹھا بول موسیقی موسیقی